ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیچے ہوئے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکثر نہیں شمعہ ہدایت اور نور کا مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے موجزات سے نوازا تھا جو پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں اور وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی منصوب ہیں تو آج ہم تذکرہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موجزات کے بارے میں میں حساد اشرف آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورڈ اللہ تعالی نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خاص موجزہ ضرور دیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا دیا جو کہ سام میں تبدیل ہو جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دستشفہ دیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا حضرت نوح علیہ السلام کو آواز دی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ذکر کیا کہ اے باری تعالی کہ میرے پاس بھی کوئی ایسا خاص موجزہ ہونا چاہیے جو میری ذات کے ساتھ منصوب ہو تو مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے نبی قیامت تیرہ اور میرا نام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو پھر چاہے وہ ازان ہو چاہے وہ قلمہ شہادت ہو یا پھر قرآن جید ہو اللہ تعالی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور موجزہ سورج کو پلٹانے کا بھی ہے دراصل ہوا اس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کفیت تاریخوں میں لگ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا اور اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وحی کی کفیت جاری رہی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وحی کی کفیت ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے ابھی اصل کی نماز ادا کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اور سورج پہاڑوں کے اوپر سے نکل آیا اور اس واقعے کو حضرت اسمہ بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی موجزوں سے بھرا ہوا تھا جب مکہ سے آپ کی دائی حضرت حلیمہ سادیہ نے آپ کو اونٹنی پر بٹھایا تو وہ مریل سی اونٹنی تیز چلنے لگ پڑی اور تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی اور جو بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے دودھ دینے کے قابل نہیں تھی اور اپنے زوف کا شکیار ہو چکی تھی وہ دودھ دونے کے قابل ہو گئی اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وشین کو یہاں بھی سب سچ ہوتی تھی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سرائقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بتایا کہ اے سرائقہ وہ وقت یاد کر یا اس وقت کے بارے میں سوچ جب کسرا کے کنگن تو پہنے گا سرائقہ ایک عام سے شخص تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے تعجب کا ٹکانہ ما رہا مگر وقت میں یہ دیکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کیسر و کسرا کے علاقے فتح ہوئے تو وہ کنگن جو کسرا کے کنگن تھے حضرت سرائقہ بن مالک رضی اللہ عنہ میں پہنے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل بتانے کا موجزہ تھا کچھ واقعات دورانے ہجرت بھی پیش آئے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غارے سور میں تھے کہ کچھ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرتے کرتے اس غارے سور تک پہنچ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکدس یہ ہمیں پا لیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ قرآن جیت میں اس طرح موجود ہے لا تحزن ان اللہ معانا کہ اے ابو بکر غم نہ کر ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے اور پھر اسی غار کے موہ کے آگے مکڑی نے اپنا جالا بندیا اور کبوتری نے اپنے انڈے دی دیئے اور کافروں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سامنے تو جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے اپنے انڈے دیئے ہوئے ہیں تو کوئی کس طرح اس غار کے اندر ہو سکتا ہے غار کے اندر ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے اندر بنے ہوئے چھوٹے سراخوں کو اپنے کپڑوں سے پر کر دیا لیکن ایک سراخ باقی بچ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا انگوٹھا مدارک اس سراخ میں پھنسا دیا کچھ دیر بعد ایک سامن آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کٹا تکلیف کی شتت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر گرے چونکہ آپ کا سر ان کی گود میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے اپنے لعاب مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امکھوٹھ مبارک پر دکھر شفار رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف زائل ہو گئی ایک واقعہ مسجد نبی کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے یہ تنہ خجور کا تنہ تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصی میمبر بنا دیا گیا تو اسے اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دم ایک اونٹ کے بچے کیسی رونی سی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس خجور کے تنے کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اور اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھا اور اسے چک کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے موجزات میں سے ایک سب سے بڑا موجزہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا بھی ہے اور اس موجزے کو قرآن جید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب چاند کو دو ٹکڑے کر دیا گیا اور قیامت کا وقت قریب ہے اور لوگ اسے چلتا ہوا جادو کہتے ہیں دراصل ہوا اس طرح کے کفار کو جب خبر ملی کہ آسمان میں جادو کام نہیں کرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کے حکم سے ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آگے انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئیں گے تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کو اشارہ کیا اور اللہ کی حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تمام لوگوں نے اس منظر کو دیکھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو دوبارہ جھول گیا اس واقعے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤز بلہ اسے بھی جادو سے کیا ہو سہرا میں کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا کہ انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے اگر انہوں نے کہا تو ہم ایمان لے آئیں گے جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ بھی ست ثابت ہو گیا لیکن کفار جن کے جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی تھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا اور ایمان کی جانب نہیں آئے اسی طرح مراجن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے قرآن جید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ سے لے کر صدرات الملتحہ اور عرش مولا تک کی سیعت ہوئی آج اللہ علیہ وسلم مقام کرمہ میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آپ کے دل کو نکی اور حکمت سے بھر دیا اس کے بعد گراک لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک لے جایا گیا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی اور اپنی امت کے لیے دودھ کا انتخاب فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کی سیر کروائی گئی اور اس کے بعد واپسی پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لائے سب سے بڑا اور اب تک موجود موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے دراصل قرآن مجید قلام اللہ ہے اور قلام اللہ پہلے دن سے لے کر اب تک بغیر زبر زیر پیش کی غلطی کے موجود ہے اور یہ سلسلہ بسلسلہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ یوں ہی چلتا رہے گا اور غفاظ کے سینوں سے لے کر دوسرے سینوں تک اور ایک کتاب سے لے کر دوسری کتابوں تک یہ چلتا رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے سو اس طرح چودہ سو سال گزرنے کے بعد جود بھی قرآن جید وہ ایسی کتاب ہے وہ واحد کتاب ہے جو بلا تردد بلا غلطی بلا شک و شبا اپنی اصل حالت میں موجود ہے جبکہ دیگر آسمانی کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہی اور ان کے اندر بہت سے اضافے اور کمیہ کر دی گئی تو یہ تھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موجزات امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیپشن میں کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں دی ورڈ کے ایک نئے اپیسوڈ میں نئے فیپس کے ساتھ نئے نالج کے ساتھ تب تب کے لئے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا والسلام